جزاک اللہ سرم بہت شکریہ بلکہ آج میں خاص ہے سہری بھی انہی کی طرف سے یہ بات ہے جی آج کی سہری بھی جو ہے نور سہر میں 3D مارکٹنگ کیا ہے سر تھوڑا سا بات کر لیتا ہے 3D مارکٹنگ کیا ہے دیکھیں مارکٹنگ کمپنی ہے ریال اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں ایکچولی ہم نے اسٹیبلش کی تھی یہ 1997 میں کافی پہلے لیکن ریال اسٹیٹ میں نہیں تھے دوہزار سولہ سے پھر ہم ریال اسٹیٹ میں اللہ نے بڑی عزت دی ہے کام کر رہے ہیں اسکیم 45 میں اور اس وقت الحمدللہ سب سے بڑا جو نیٹ وک ہے ایجنٹ بیس وہ ہمارے ہی ہے اور ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ہمارے ایجنٹس ہیں میرا جو ایسٹ ہے بسیکلی وہ میرے ایجنٹس ہیں جو چار چار سالوں سے الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہیں اور وہ ہی ہمارا ایسٹ ہے اور یہ ہی ہماری پہن ہے اچھے ریال اسٹیٹ بڑی تیزی سے لوگ ریال اسٹیٹ کی جانب آ رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے لوگوں کو اور آپ کو کیا نظر آیتا ہے ریال اسٹیٹ میں کہ آپ اس فیلڈ کے اندر کود پڑے ہیں ریال اسٹیٹ میں جب میں آیا دوہزار سولہ میں تو ایک چیز جو سمجھ آئی انیشیلی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر تھوڑے سے پڑے لکھے لوگوں کی کمی تھی ایس این ایجنٹ بات داروں میں ایس این ایجنٹ تھوڑے سے کم پڑے لکھے لوگ تھے تو یہ فیلڈ آیا ہے کہ اگر پڑے لکھے لوگ اس کے اندر آتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے جلدی اور الحمدللہ پھر ہوا بھی ایسی دوسرا کراچی کا اپنا ایک ڈائنمک ہے آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں اس کو دوہزار سولہ سے پہلے بہت اچھے نہیں تھے ہمارے پولیٹیکل انوارمنٹ ہمارا دوہزار سولہ کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ ہوریزنٹل ایکسپنشن پہ گئے ہیں تو ہوریزنٹل ایکسپنشن پہ کیوں گئے ہیں کیونکہ دوہزار سولہ سے پہلے یا آپ اس سے بھی پیچھے چل جائیں نائنٹی نائنٹیز میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو اسی شہر کے اندر یہی رقبہ ہوتا تھا اور ایک سے ڈیرڑ کروڑ لوگ رہتے تھے اب دوہزار اکیس آ گیا ہے اب ساڑھے تین تین کروڑ پونے تین کروڑ لوگ ہیں اور وہ بھی اسی ایریا میں رہ رہے ہیں تو اس کی ورٹیکل ایکسپنشن بہت ضروری تھی اور بہریہ دیکھیں نا سوراب گوٹ سے اگر آپ دیکھیں تو آن ورڈ اکیس کلومیٹر دور ہے تو اس شہر کو اکیس کلومیٹر ایکسٹینٹ ہونا ہے تو بہت اس کے اندر جو ہے وہ ابھی چانسز ہیں لوگوں کے لیے نئے کمرس کے لیے بڑے چانسز ہیں لوگ آئیں اس فیلڈ میں اور پھر آپ کو پتا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ریال اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹس ہونی چاہیے انڈسٹری کہہ دیا نا دیکھیں ریال اسٹیٹ اگر چلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ باون انڈسٹریز ہیں جو چلتی ہیں اور اسے کتنا زیادہ جو انیمپلائیمنٹ ہے ہماری تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس انیمپلائیمنٹ جب باون انڈسٹریز چلیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس پر انیمپلائیمنٹ ہے اس پر کتنا فرق پڑے گا اور بہت چانسز ہیں ریال اسٹیٹ کے اندر اس وقت کام کرنے کے لوگ کر رہے ہیں اب شہر جو ہے یہ ہوریزنٹل ایکسپینشن پر آ گیا ہے یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا ہے ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اسکیم پہنتالیس میں وہ دوہزار سولہ سے پہلے جنگل ہوتا تھا اور اگر آپ ابھی اس کو وزٹ کریں گے تو وہ نئے گھروں کا ایک جنگل ہے لیٹرلی تو بڑی چانسز ہیں جو میں نے ایڈوکیشن کی جو بات کی تھی کہ ایڈوکیٹر بچے اس کے اندر آئیں ہماری میری کمپنی ہے تھری ڈی مارکٹنگ اس کا سلوگن جو ہم نے رکھا تھا وہ رکھا تھا انسٹیٹیٹیوٹ آف پروپرٹی مینجمنٹ ٹھیکے نا کہ ہم نئے بچوں کو کریں گے اور ان کو ٹرین کریں گے ٹھیکے نا جو گیپ موجود ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر تھوڑا سا تھا پروپلم کے پڑے لکھے لڑکے نہیں تھے اس کو کیٹر کر رہے ہیں اور فیک لوگ بہت تھے فیک ہاں بتا ہماری ہیں تھوڑا سا فیک اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا ہم تھوڑا سے نیگیٹیو ہیں ہم جو ہے وہ فیک کو بہت زیادہ بتاتے ہیں اور جو اچھا کام دیکھیں بہت سارے بلڈر بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو فیک کر رہا ہوتا ہے زیادہ بات ہم اس کی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ شاید فیک کام کر رہے ہوں گے ایٹی پرسنٹ لوگ اچھا کام کر رہے ہوں گے ہم انہیں ایٹی پرسنٹ کو چھوڑ کے ان ٹوئنٹی پرسنٹ کو بار 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 انہی کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اور دیکھیں ادارے موجود ہیں ایس بی سی اے ایم ڈی اے ایس ڈی اے بہت سارے ادارے موجود ہیں لوگوں کو چاہیے وہاں پر جائیں اور ویریفیکیشن کریں اور اس کے بعد پھر پیمنٹس کریں اچھا نوجوان بہت تیزی سے ریل اسٹیٹ کی طرف آ رہا ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان نوجوانوں کو دیکھیں جیل کو منتخب کر رہے ہیں اپنے لیے ہاں ینگ سرز کے لیے بے انتہا اس کے اندر آپ میرے پاس آئیں میں بلکل فری آف کاؤس ٹریننگ دیتا ہوں آٹھ گھنٹے کی ٹوٹل ٹریننگ ہوتی ہے آٹھ دن کی دو گھنٹے آپ کو آنا ہوتا ہے اس کے اندر ہم ان کو جو ڈاکومنٹیشن ہے وہاں سے لے کر اور جو ایجنٹس کی رسپونسیبیلیٹی اور اس کے جو وہاں تک ان کو پڑھاتے ہیں ساری چیزیں اور پھر ان کو مارکٹ میں ہم ان کو پریکٹیکل اپروچ بھی دیتے ہیں کہ کیسے وزٹ کرانا ہے کیسے کلائنٹ سے بات کرنی ہے کیسے مارکٹنگ کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم ان کو گریجولی بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح آپ کے پاس آکر ٹریننگ لی جا سکتی ہے نمبرز ہیں ہمارے 3D مارکٹنگ آپ کو بڑی سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے تو وہاں پہ ہمارے نمبرز موجود ہیں وہاں پہ بچے آئیں اپنی ریجسٹریشن کروائیں میں آپ کے چینل کے تفسوس سے بالکل یہ چیز میک شور کرتا ہوں کہ ان سے کوئی چارجز دن لیے جائیں گے اچھا تو آٹھ گھنٹی کی تینڈنگوں کی چاہے میرے پاس جاوب کریں یا نہ کریں کہ کہ کہیں اور جا کے جاوب کریں لیکن اٹلیس سیکھ لیں بالکل ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے ماشاء اللہ پلویٹ فارم دیا ہے ہمیں آپ کا چینل اور یہ میں فورس ٹائم سن رہی ہوں یہ بات کہ سٹریٹ اور اس طرح کی جو ماشاء اللہ سے یہ گیب موجود تھا یہ جاتا یہ جاتا ہے یہ سمجھتے تھے کہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ سب یہ سارے سلسلے کرتے ہیں یہ ینگ سٹرز میں بہت کم تھا یہ جی 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 اور خاص کا جتنے بھی آج کل نئے لوگ آکے سٹیڈی جنسی سکول کے بیٹھے میں پروپٹی ڈیلر بنے میں تو ان کے لئے بڑا ضروری ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور بقاعدہ جاں ٹریننگ لے ہیں ڈاکومنٹیشن ہر چیز کو سمجھیں اور اس کے بڑا ضروری ہے